اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اور بلکل خوش باش ہوں گے تو آج ہم جس چیز پہ اپنی ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے بہت ہی مزے کا ایک ٹاپک ہے وہ کہ بلو لائنر کے ساتھ آپ کس طرح کیری کر سکتے ہیں بلو لائنر کو اور بلو لائنر کس طرح آپ لگائیں گے تو آنکھوں پہ بہت اچھا لگے گا اچھا بلیک کے بعد جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بلو لائنر کی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ کافی لوگوں کے سوٹ کرتا ہے تو کافی لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی کہ ہمارے جو آئیس پیپ ورک ہے وہ بلو لائنر کے ساتھ کیا جائے اور اگر آپ بلو لائنر کے ساتھ کر بھی رہے ہیں تو آپ ساتھ اگر بلیک کے آپ اس کو کوئی ٹش دیں تو وہ کیسے دیں گے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں سمجھاؤں گی بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے اور اس کی بلکل نہیں کرنا تو آپ کو سمجھا جائے گی اگر آپ کے پاس بلو لائنر ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے تو میرے پاس ایک بلیک اینڈ بلو کلر کی پینسل ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی سمپل جو ہے لائنر پہلے لگاتے ہیں میں آپ کو دونوں طرف سے یعنی دونوں آنکھوں پر ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے بلو لائنر کا استعمال بتاؤں گی اور آپ کو یقین پسند آئے گا آپ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو لائنر لگانا آتا ہے تو آپ پہلے لائنر لگائیں باریک لائنر لگائیں بلو کے ساتھ کیونکہ ہم اس میں بلو کا کورنر کی ٹیشت دینے والے ہیں تو آپ نے جو اپنا لائنر ہے وہ تھوڑا باریک رکھنا ہے اگر آپ موٹا لائنر ویسے بہت کم ہی لوگوں کے سوٹ کرتا ہے زیادہ تر آپ کو پتلا لائنر یا درمیانہ لائنر یعنی کہ موڈلز کو دیکھنا اور ایک الگ بات ہوتی ہے اور اگر آپ ڈیلی لائف میں آپ یوز کریں گے تو آپ ایک درمیانی طرح کا لائنر لگائیں گے آئیس پہ جس طرح میں نے ان کی آنکھوں پہ لگایا ہے تو لائنر میں نے لگا دیا ہے آپ کو لائنر کی اگر سیکھنا ہے کہ لائنر کیسے لگاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے بلکہ ضرور ٹائم نکالے اور آپ دیکھیں لائنر کی آباؤوٹ ویڈیو تو جو میں نے اپنے چینل پہ کئی دفعہ لگائی ہے ڈیفرنٹ لائنر کی تو ہم کیا کریں گے لائنر کا وہی ہماری ٹیکنیک ہے کہ ہم شروع سے سٹارٹ نہیں کرتے لائنر لگانا تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے پھر ہم لائنر لگاتے ہیں اور دیکھیں اب میں نے ان کا بلکل جیسے ان کی آئس کی شیپ تھی ویسا لائنر لگا دیا ہے اب یہ میرے پاس پینسل ہے جو میں یوز کر رہی ہوں بلیک اس کا جو ہے آدھا حصہ بلیک ہے اور آدھا حصہ بلو ہے بڑی سستی سی پینسل مل گئی ہم دیکھنے گئے تھے کہ کرسٹین وغیرہ کہ ہمیں کوئی اچھی پینسل مل جائے رواج کی مل جائے لیکن ہمیں یہ بڑی سستی سی اور مجھے اس کا کلر بہت اچھا لگا جو میں کلر چاہ رہی تھی تو وہ اسی انہی دو کلر سے بن سکتا تھا اس لئے میں نے یہ والی لے لی تو اگر آپ کے پاس بلو کلر میں کوئی بھی پینسل ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس بلیک پینسل ہے تو آپ اس کو بھی اپنے پاس رکھیں آپ خالی بلو بھی یوز کر سکتے ہیں میں دونوں طرح سے آپ کو بتاؤں گی اب میں نے کورنر بنا رہی ہوں میں ان کا بلیک پینسل سے آپ دیکھیں کہ جیسے بس آئس کی شیپ تھی اس کے مطابق مطابق بس میں نے کورنر بنا دیا ہے اور میں نے کچھ اس میں الگ سے کوئی سائنس نہیں لگائی آپ دیکھئے گا کہ بلکل آئس کی مطابق اب یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اس پینسل کا جو کے بلو ہے اب جو کورنر میں نے بلیک سے بنایا تھا اس کو نیچے سے میں نے بس تھوڑا سا آئس کی طرف لے کر گئی ہوں میں نے اس کو فل نیچے یعنی کہ پوری آنکھ پہ نہیں لگایا اب میں اس میں جو کورنر ہے اس میں جو بلو کلر اس کو مکس کر رہی ہوں تو وہ اتنی پیاری ایک شیڈ بن کے آتی ہے نیوی بلو ٹائپ اور وہ اتنا پیارا آنکھوں میں لگتا ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو بلکل جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی دو طریقوں سے آپ ٹرائے کیجئے گا اب یہ دیکھیں ہم نے ان کے کورنر پہ جو بلیک کورنر ہم نے ان کے آئیس کے مطابق بلکل برابر برابر سیٹ کیا تھا اسی کورنر پہ ہم نے بلو کی جو ہے مکسنگ کر دی بلو کلر کی یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنا آپ کو بلو چاہیے آپ اتنا رکھ لیں ہمیں نیوی بلو چاہیے تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا بلیک پیلے ٹچ دی اور پھر اس کے اندر ہم نے بلو مکس کیا آپ کی اپنی چوائس بھی آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں آپ خالی بلو لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ خالی بلو بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ لک دیکھ لیں آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں دوسری اسی پینسل کے ساتھ دوسری لک بنانے جا رہی ہوں وہ بھی آپ کو یقین پسند آئے گی آپ اس کو دیکھئے گا وہ بھی بہت اچھی ہونے والی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ذرا وہ اور سے دیکھ لیں کہ آپ کو پسند آئے گا اچھا اب یہ دیکھیں ان کی آئیس پہ سوٹ بھی کر رہا ہے تو آپ نے اگر کافی لوگوں کو تھوڑا سا لانگ لائنر پسند ہوتا ہے تو آپ اس میں لانگ بھی کر سکتے ہیں یہ میری سٹوڈنٹ ہے ان کے یہی سوٹ کر رہا ہے تو میں نے مجھے کیونکہ پتا ہے اس کے یہ سوٹ کرتا ہے تو میں نے اسی طرح کا اس کو اپلائی کیا مقصد آپ کو بتانے کا ہے کہ آپ بلو کلر کو جو ہے بلیک کلر میں میکس کر کے اپنے کورنر بنائیں اس کو آؤٹر کورنر کہتے ہیں اب اس کو بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا اب بھی دیکھیں یہ دوسرا ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم جسٹ بلو کلر کے ساتھ سمپل جو ہے ایک تیچھی لائن لگا کے کورنر بنانے کی ٹرائی کریں آپ دیکھئے گا آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کورنر کیسے بنانے اب آپ دیکھیں میں نے سیدھا پہلے تیچھی تھوڑی سی لائن لگائی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی تیچھی باہر کی طرف اور پھر آئیس کو اس کو اندر کی طرف کر دیا لائنر کو سیٹنگ کرتے وقت آپ دیکھ لیجئے گا آپ آنکھیں بند کر آکے سیٹنگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بلکہ کھلوا کر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ دیکھیں تھوڑا سا بند کروا دیں تو بلکل آئیس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس طرح سے کورنر جیسے ترچھا کورنر ہے جیسے وی بنتا ہے ویسے آپ نے کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جو آئیس کی شیپ ہے اینڈ پہ وی کی طرح ہوتی ہے تو آپ نے وی کی طرح جو ہے اس کو بلکل ساتھ ساتھ پینسل لگانی ہے اور ہاف ہم لائنر لگائیں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے یہ والی جو ٹائپ ہے اس کو ہاف لائنر بولتے ہیں تو آپ دیکھیں جسٹ میں نے بلو لگایا آپ دیکھیں تو میری سٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ خالی بلو اچھا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کو بلو اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو بلو بھی بہت ہے میں نے سوچا کہ میں اس میں بھی آپ کو بلیک مکسنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہلکا سا اگر آپ اس میں بلیک مکس کر لیں گی تو یہ نیوی بلو ٹائپ لک بھی آ جائے گی آپ کی مرضی آپ نے خالی بلیک رکھنا ہے آپ اس میں بلو مکس کرنا چاہتے ہیں بلیک مکس کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ان شارٹ مطلب جو لائنر ہے بلو کلر کا بلیک لائنر کے بعد بلو جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے لڑکیوں کے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے ہی کے بعد ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کہہ رہی تھی جو وہ سچ ہی ہے آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ دیکھیں دونوں آئیس پہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا اور آپ دیکھیں کہ ہاف لائنر میں جو ان کیشہ کی آئیس جو ہیں وہ وائیڈ لگ رہی ہیں کھلی کھلی لگ رہی ہیں پورے لائنر میں تھوڑی سی بند لگ رہی ہیں وہ آئیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کی آئیس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ہر کسی کی آئیس پہ ڈیفرنٹ چیز سوٹ کرتی ہیں دونوں طرح سے میں نے لگا کے دکھا دیا ہے آپ دونوں طرح سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ